ہی گائیس کہ آپ سبھی لوگ آپ سبھی ایک نئے ویڈیو میں پھر سے ویلکم ہے سو آج کی ویڈیو کا کافی زیادہ انٹریسٹنگ ثابت ہونے والی ہے ان سبھی لوگ کے لیے جو لوگ نیوزیلینڈ جانا چاہتے ہیں سو ویسے تو میں نے کافی زیادہ اپنی ویڈیوز میں آپ لوگ کو نیوزیلینڈ کنٹری کے بارے ہم بتایا ہے کہ اس کنٹری میں کافی سارے ورکر کی شورٹ ایج ہے ان کو کافی سارے لیبر چاہیے نیوزیلینڈ میں باٹ میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ انفرومیشن آپ کے ساتھ ضرور شیئے گئی ہے کہ اس کنٹری میں جو ہے فارم ورکر یا فنڈیری فارم ورکر یا فارم لیبر کی جوب جو ہے کافی زیادہ ڈیمانڈ میں ہے انہیں اس طرح کے لوگ اس کنٹری میں ان کو چاہیے سو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ایک کافی اچھی ایمپلویمنٹ ایجنسی بتانے والا ہوں جو انٹرنیشنل جوب سیکرز کو جوب پروائیٹ کرتی ہے نیوزیلینڈ آپ نیوزیلینڈ جا کر فارم ورکر کا یا فارم لیبر کا کام کرنا چاہتے ہیں سو آپ اس ایجنسی کے تھروں نیوزیلینڈ موو ہو سکتے ہیں اس ایجنسی کے تھروں آپ نیوزیلینڈ کا ورک پرمیٹ لے سکتے ہیں سو دوستو جنہوں کے لئے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ آپ سبے لوگوں کو میری اسی طرح کی انٹریسٹنگ ان یوسفل ویڈیوز دیکھنے کے لیدی رہے سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ایجنسی کا نام کیا ہے اور ان کا سرویس چارج کتنا ہے اور آپ کو کتنے دنوں میں نیوزیلینڈ کا ورک پرمیر دلوا دے گی سو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں جوب ویکنسی کے بارے میں سو دیکھیں یہ جوب ویکنسی ہوتی ہے فارم ورکر یا لیبر کی یا پھر ڈیری فارم ورکر کی ان جوب سمجھ آپ کو نیوزیلینڈ میں سیلری ملتی ہے وہ پر آور کے حساب سے ملتی ہے جو میں آپ کو سیلری ملے گی وہ ٹوئیٹی ٹو ڈولر پر آور کے حساب سے ملے گی جو میں جو آپ کا بیسک دیوٹی ٹائم ہوتا ہے آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے آپ اس سے ایکسٹر کام کرتے تو کمپنی آپ کو اس کا آور ٹائم کا پسا پروائیڈ کرتی ہے کمپنی آپ کو اکومنڈیشن اپنی طرح سے پروائیڈ کرتی ہے یعنی آپ کو ہوم، ٹرانسپورٹ، میڈیکل فیسلیٹیز، فوڈ یہ ساری فیسلیٹیز کمپنی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس جوب میں کون کون لوگ اپلیکیشن کر سکتے ہیں یا ان جوب میں کون لوگ نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں تو جن کی گائز ایزوکیشن کب بھی ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی اس جوب میں نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں کیونکہ اس جوب میں زیادہ ایزوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جن کی ایج اٹھارہ سال سے پچپن سال کی بیچ میں ہیں وہ لوگ بھی اس جوب میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں سوگائز یہ جو کام ہوتا ہے یہ ایک ریکلچر سیکٹر میں ہوتا ہے فارمورکر، لیبر اور ڈیری فارمورکر کا تو ہمارے انڈیا میں تو بہت سا لوگ ہیں جن کو اس کام کی نولیج ہوتی ہے تو وہ جو ہے ایزیلی اس کام کو کر لیتے ہیں اس کنٹری میں جا کر سوگائز ہم آپ کو بتانے والا ہوں اس ایمپلوئیمنٹ ایجنسی کا ویزا کا چارج کتنا ہے کتنا چارج لیتے ہیں اور کون کون سے ڈوکیمنٹ آپ کے پاس میں ہونے شاہی ہے اور اس ایمپلوئیمنٹ ایجنسی کا نام کیا ہے وہ سب ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور کس طرح سے آپ اس ایمپلوئیمنٹ ایجنسی کی مدد سے نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں ساری ڈیل دوست ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کرنا ہے کنٹینوئی انڈ تک دیکھنا ہے اور آپ کو ساری انفرمیشن مل دائیے اس ایجنسی سے ریلیٹڈ سوگائز میں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ چکا ہوں میں نے اس ایجنسی کی اس گروپ کی اوفیشل ویب سائٹ کو اپن کر لیا سو گائز یہ کافی بڑی کمپنی ہے کافی بڑا گروپ ہے جو نیوزلینڈ اور آسٹریل کے ڈیل کرتے ہیں میں نے اپنی آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپس سیکشن میں اس گروپ کے اس ویب سائٹ کے لنک جو ہے ایڈ کر دے آپ کو جسٹ وہاں پر کلک کرنے آپ آ جائیں گے اس پیج پر یہاں پر آنے کے بعد میں جب آپ لوگ اس طرح سے سکرول اپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی ساری انفرمیشن دیکھنے کے لیے میں جائیے ان کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی آنے کے لیے میں جائے کرنٹ اپورچنٹریز کا یہاں پر آپ کو دو اپشن دیکھنے کے لیے میں لیں گے انٹرنیشنل اپلیکیشن اینڈ اس کے بعد میں آور ریکوارمنٹ پروسیس جب آپ لوگ اس طرح سے سکرول اپ کریں گے آپ پر فرس میں آپ کو ایک اپنی آنے کے لیے میں انٹرنیشنل اپلیکیشن کا تو یہاں پر دیکھو آپ کو سب انفرمیشن ملے گی کس طرح سے یہ ڈیل کرتے ہیں پھر کس طرح سے پروسیس کرتے ہیں نیوزیلینڈ کے لیے پھر آسٹریلے کے لیے تو آسٹریلے کے لیے اگر آپ لوگ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ٹیمپری ورک ویزا بھی پروائیٹ کرتے ہیں ورکنگ ہولیڈے ویزا بھی اور نیوزیلینڈ کے لیے ورک ٹو ریسیڈنٹ ویزا یعنی ورک پرمیٹ سے ریسیڈنٹ ویزا میں بھی یہ آپ کی ہیلپ کریں گے نیوزیلینڈ کے لیے اور اسکل مائیگرینٹ ویزا میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں اور ورکنگ ہولیڈے ویزا میں بھی یہ ڈیل کرتے ہیں سو جب آپ لوگ اس طرح سے سکرول اپ کر کے لاسٹ مماز جائیں گے یہاں پر دیکھو آپ کو ان کا کالنگ نمبر بھی دیکھنے کے لیے جائے گا ان کی ایمیل آئی ڈی بھی اور ان کا ایڈریز بھی تو جو ان کا ایمیل آئی ڈی دیکھ رہے ہیں یا پھر یہاں پر آپ کو جو ایک نیچے ایمیل آئی ڈی دیکھنے کی مل رہے ہیں ان ایمیل آئی ڈی پر آپ کو اپنے ڈوکیومنٹس کو سینڈ کرنا ہے ڈوکیومنٹس کون کون سے سینڈ کرنا ہے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لائک اگر فارم ورکر یا پھر دیری فارم ورکر کی جو اپلی اپلیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو سبجیکٹ میں آپ کو لکھ دینا ہے آئیم اپلائنگ فور جو پوس فور ڈیری فارم ورکر اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو مین بوڈی میں اپنا کور لیٹر پورا کوپی کرنا ہے اور آپ کو اس میں یہ بھی ضرور لکھنا ہے کہ میں انڈین سٹیٹیزن ہوں یا پھر میں پاکستان کا ہوں یا پھر میں نیپل کا ہوں اور میں نیوزیلینڈ آ کر کام کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو سب انفرمیشن یہاں پر ایمیل میں اچھے سے لگنی ہے اور آپ کو اپنے ڈوکیمنٹ سٹیج کرنے ہیں جیسا آپ کا نیوزیلینڈی سٹینٹ کا ایک سی وی ہو گیا کور لیٹر ہو گیا آپ کا پاسپورٹ ہو گیا آپ کا ایزوکیشن سرٹیفیکٹ ہو گیا آپ کا پی سی سی ہو گیا اور آپ کے ویکسی نیس ان کے سرٹیفیکٹ اور آپ کا ایکسپیننس سرٹیفیکٹ یہ سب ڈوکیمنٹس آپ کو سینڈ کرنے ہیں ان کی ایمیل ایڈی اس کے لئے اگر آپ کی انگلیش سپیکنگ اچھی تو آپ ڈیریکٹ لین سے کال پر بات کر کے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ ایمپلوئیمنٹ ایجنسی یہ ایک کافی اچھا گروپ ہے کافی فیمس گروپ ہے یہ جو ہے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اگر آپ نیوزیلینڈ موو ہونا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ان کے اپلیکیشن کرتے ہیں تو کتنے دن میں آپ کو یہ ویزا پروائیٹ کروا سکتے ہیں نیوزیلینڈ کا وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے انفرمیشن ملی جائے گی تو یہ الیگلر ٹائپ کے ویزا یہاں پر انہوں نے مینشن کیا ہے جس ویزا میں بھی آپ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے ٹائمنگ بھی دیئے کتنے دن میں آپ کو ویزا پروائیٹ کرا دیں گے جو ویزا کا چارج ہے وہ آپ معلوم پڑے گا جب آپ ان سے بات کریں گے پر آپ ایمیل کریں گے ٹھیک ہے تو ویزا کا چارج جو بھی یہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا بات دیکھیں جیسے میں آپ کو اپنی کچھ ویڈیو میں بتا ہے اگر آپ لوگ